پیولز پارٹی کے مستویٰ نواز کھوکر اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے دیکھئے وہ بھی ملقاتیں کئی دفعہ ہمارے پاس کوٹ آرڈرز موجود تھے ان کوٹ آرڈرز کی موجودگی کے باوجود ملقات نہیں کرائے گئے یہ باتیں تو آن ریکارڈ باتیں ہیں آصفہ بھٹو صاحبہ کو جب وہ ہسپتال گئی ملقات کرنے کے لیے کوٹ آرڈرز ان کے ہاتھ میں تھے اپنے بیمار والد کو دیکھنے گئیں اور انسانی ہمدردی کا تقاضی تھا کہ ایک بیٹی کو نہ رکا جائے اپنے والد سے ملقات کرنے سے جو ہسپتال میں زیر علاج ہے لیکن ان عدالتی احکامات کو بھی وہاں پر ان پر عمل نہیں کیا گیا سردار لطیف خوصہ صاحب سپریم کورٹ کے اس ملک کے سینئر ترین وکلا ہے وکلا میں شمار ہوتا ہے ان کا ان کو ملقات نہیں کرنے دی گئی کوٹ آرڈرز ان کے پاس موجود تھے تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اور ایسا ہوتا رہے گا ہم تو ہماری تفوائش یہی ہوگی کہ ایسا نہ ہو اور ہم مطلقہ فورمز پہ ان اسلاقانونیت کو ضرور چیلنج کرتے رہے گا مگر صاحب یہ بتا دیں کہ اگر آپ ملانا فضل رحمان کے مارچ میں شرکت نہیں کرتے یہ نہیں سمجھتے کہ آپ حکومت کو مضبوط کر رہے ہیں ڈیل کی بھی باتیں چل رہی ہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیک ڈور آپ کی ڈیل ہو چکی ہے دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو صاحب نے پرسوں لڑکانا میں ایک عوامی اجتماع سے ورکس کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر ڈیسیمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے حکومت کو مولانا اکٹوبر میں آنا چاہ رہے ہیں ہم اس وقت جو چیرمن بلاول نے بات کی ہے انہوں نے ڈیسیمبر کی بات کی ہے اس چیز کی اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ اس حکومت کا مزید رہنا جو اس وقت ملک کی خارجی صورتحال ہے جو داخلی صورتحال ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں چاہے وہ میشت کا ہو چاہے فورن پالسی کا ہو کہ جس پر یہ حکومت بری طرح ناکام نہیں ہوئی اور ان ناکامیوں کے بعد اس حکومت کا ٹھہرنا اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا نقصاندے عمل ہے تو ہم اس ساری صورتحال کی اوپر ہم مشاورت کریں گے کل کی ہماری میٹنگ بڑی اہم میٹنگ ہے اس میں تمام صوبائی صدور بھی پارٹی کے شریک ہوں گے مختلف آراء آئیں گی اور ان کو مد نظر رکھ کے پر فیصل ہی ہے یہ بتاہیے کہ موجودہ صورتحال میں جو موجودہ جو صورتحال ہے پاک بھارت جو میں سے تنازع چل رہا ہے اس صورتحال پر زداری صاحب سے بات ہوئی ہے ہماری خارجہ پالیسی میں جو ہے اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہے کوئی محسی دیا ہے کہ اگر بھارت جس طرح کی وہاں پر بار بار جو ہمارے حملے ہو رہے ہیں اس صورتحال میں کیا پاک سن بیپس پارکیسٹر زداری صاحب نے کیا قومی سیمبلی کے اندر انہوں نے تفصیل سے اپنے خطاب کے اندر وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ جن چیزوں پر عمل کر کر پاکستان اس ڈپلمائٹک آئیسولیشن سے نکل سکتا تھا انہوں نے بڑا کلیرلی اور کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتا میں جہاز پکڑتا پہلے میں جاتا متحدہ عرب امراض وہاں سے میں جاتا روس پھر میں جاتا چین اور پھر میں جاتا ایران تو ریجنل اس وقت جو چیزیں کرنے کی ضرورت تھی آپ خود بتائیے کہ کیا اس وقت کوئی ایک بھی ایسا ملک ہے جس کا ہمارے اس ملک کے وزیر آزم عمران خان نے دورہ کیا ہو کسی ایک ملک نے ان کے لیے دروازے نہیں کھولے ہمارے وزیر خارجہ کتنے ممالک میں گئے ایک ملک کے علاوہ کسی دوسرے ملک وہ جا نہیں سکے تو یہ ساری صورتحال انتہائی پاکستان کی ڈپلمائٹک فرنٹ کے اوپر بڑی خراب صورتحال ہے اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک سنجیدہ قیادت کی ضرورت ہے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے جو اس وقت حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ اس ملک میں نہ ہو بلاول بٹو زرداری اور آسوہ بٹو زرداری نے آسوہ علی زرداری سے اڈیان ملاقات کیا پیپلز پارٹی کے رانوہ میڈیا سکفتو کر رہے تھے موسیقی